موسیقی ہلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست عابد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فینسی اکیرمی یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹک ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فوٹوکاپیر خرید رہے ہیں تو خریدتے وقت کن باتوں کا حیال رکھیں کونسی چیز اچھی طرح چیک کریں تاکہ آپ جب فوٹوکاپیر خریدنے کے بعد جب اس کو استعمال کریں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہ آئے کوئی دکت نہ آئے اور آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کونسی فوٹوکاپیر میرے لیے اچھی رہے گی یا اگر آپ فوٹوکاپیر خرید چکے ہیں اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ پلیز مجھے کومنٹس کریں اپنے فوٹوکاپیر کا نام بتائیں اپنا جو بھی مسئلہ آ رہا ہے اس حوالے سے مجھے کومنٹس کریں تو انشاءاللہ مجھ سے جتنا بھی ہو سکیں میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اکمل بتاؤں گا کہ آپ فوٹوکاپیر خریدتے وقت کس باتوں کا حیال رکھیں تو میں اس ٹاپک پر دو ویڈیو بناوں گا ان دونوں ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد جب آپ فوٹوکاپیر خریدیں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی تو دوستو سب سے پہلے آپ فوٹوکاپیر خریدتے وقت آپ نے سب سے پہلے دھیان یہ رکھنا ہے کہ کونسی کپنی کی آپ کو فوٹوکاپیر اچھی رہی گی تو میں آپ کو تین کپنیوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ فوٹوکاپیر خریدتے وقت یا تو ریکو یا تو زیروکس یا سامسنگ ان تین کپنیوں کے علاوہ کوئی بھی مشین نہ خریدیں اگر ان تین کپنیوں کے علاوہ کوئی مشین ہوگی تو اچھی ہوگی لیکن اس کے بارے میں مجھتنا زیادہ معلومات نہیں ہے تو اگر آپ خریدتے وقت ان تین کپنیوں کے نام یاد رکھیں ریکو زیروکس یا سامسنگ اور خریدتے وقت آپ پہ ڈیبیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو آفیس کے استعمال کے لیے لیتے ہیں آپ مطلب ہے گھرکان کے لیے لیتے ہیں یا آپ خرید وغیرہ کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو اس میں مختلف سائز آویلیبل ہوتی ہیں چھوٹا بڑا سب سے بڑا یہ مختلف سائز آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے لیکن جب آپ فوٹوکاپیر خریدیں گے تو خریدتے وقت آپ کو جب کس بات کا حیال لکھیں گے اس میں کونسی چیز چک کریں گے تو سب سے پہلے اس کا فرنڈ کورج ہے وہ اسے اوپن کر لیں گے اور یہاں پر کوئی بھی پیج نہیں رکھیں گے پیج نہیں رکھنے کے بعد اس کو صرف خالی کمانڈ دیں گے خالی کمانڈ نکلنے کے بعد اس پیپر کو اوپر نیچے اچھی طرح چک کریں اس پیپر پر کوئی داغ تو لگے ہوئی نہیں ہے کوئی دھبدو لگے ہوئی نہیں ہے کوئی لکیر وغیرہ تو نہیں آ رہی اگر نہیں آ رہی ہے تو اچھی بات ہے اور اس کی جو دکندار کو کہیں گے اس کی جو ان کی جو لیمٹ ہے اس کو فل کر دیں اور فل کرنے کے بعد دوبارہ اس میں اسے پرنڈ نکالیں دوبارہ پرنڈ نکالنے کے بعد آپ پھر اچھی طرح پیپر چک کریں کہ اس پر کوئی دھبے وغیرہ تو نہیں ہے اگر اس میں کوئی دھبے ہوں کوئی لکیریں ہوں تو اس کے برم میں پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ بات آپ کو اچھی طرح خیال رکھیں اور اس کے بعد آپ نے یہ چک کرنے کے بعد اس کو مشین کو اوپر نیچے سے چک کرنا ہے چک کرنا ہے کہ ان سے ٹوٹی ہوئی دونی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹو کام کرنا ہے میں آپ کو جن پارٹس کے بعد نام بتاؤں گا ان پارٹس کو آپ نے اچھی طرح چک کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے چک کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کے درم چک کریں گے ڈرم چیک کرنے کے بعد اس کا جو ہیٹر یونٹ ہے وہ چیک کریں گے لیزر یونٹ چیک کریں گے اس کی جو ٹریز ہیں وہ چیک کریں گے اس کی سکرین جو ٹیچ ہے وہ آپ اچھی طرح چیک کریں گے ان کی دونوں ٹریز سے آپ اچھی طرح ٹرینٹ نکالیں گے کہ دونوں ٹریز کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ڈرم کس کو کہتے ہیں اور ہیٹر یونٹ کس کو کہتے ہیں اور اس میں آپ ہیٹر یونٹ کو کس طرح ٹیسٹ کریں گے کس طرح چیک کریں گے کہ یہ ہوتر یونٹ اچھا ہے یا نہیں اچھا یا مطلب ہے ڈرم اچھا ہے یا برا ہے تو سب سے پہلے آپ دکندار کو کہیں کہ یہ تینوں جگہ یہ جتنے بھی پارٹس میں نے آپ کو نام بتائی ان پارٹس آپ کو کہیں کہ یہ فوٹوکاپیئر میں مشین میں کس جگہ لگی ہوئی ہیں وہ ہمیں نکال کر دکھاؤ تو اس فوٹوکاپیئر مشین کی یہاں پر ڈرم و خیرہ لگا ہوا ہے اس کو یہاں سے کھولتا ہوں اور یہ فرنڈ کور کھولتا ہوں تو یہاں پر اس کا جو ہے یہ یہ ڈرم یونٹ کہلاتا ہے تو یہ اس کا ڈرم یونٹ ہے اور اسے ڈرم یونٹ پر آپ ٹیسٹ کریں گے کہ کہیں کوئی ڈرم پر ڈا و غیرہ یا ڈاڈ پر غیرہ تو نہیں لگے ہوئے اس کو اچھی طرح چیک کریں گے اس کے اندر آپ کو دکندار کو کہیں کہ اس کے اندر جو ڈیویو پر ڈالا ہوا ہے وہ ہمیں چیک کر کے دکھائیں کہ وہ پورا ہے یا نہیں وہ آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈرم کے بعد اس کے بعد یہاں پر اس کا ہیٹر یونٹ لگا ہوا ہے یہ یہ اس کا ہیٹر یونٹ ہے اس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے تو یہ ہیٹر یونٹ ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو اس طرح اُلٹا کر دینا ہے اُلٹا کرنے کے بعد اس کے یہاں پر یہ ڈرم کی شکل سا ایک پلر لگا ہوا ہے اس کو آپ بھومائیں گے اچھی طرح چیک کریں گے اس کو یہاں پر کوئی ڈاٹ پر خیرہ تو نہیں ہے کوئی کہاں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے یہ آپ نے اچھی طرح یہاں سے اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ ہکام کرنا ہے کہ اس کی جو دونوں میں جتنی بھی ٹریں ہوں گی ایک ہوگی دو ہوگی تین ہوگی جتنی ہے اس سے تمام میں صرف ٹینڈ نکال لیے ہیں کہ وہ تینوں کام کرتی ہے یا نہیں کرتی تینوں میں سے کام کرنے کے بعد آپ اس کی اچھی طرح ٹیسٹ سکرینڈ چیک کرنی ہے آپ کیسے کیسے کام کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ کی اس کا کاؤنٹر چیک کرنا ہے کہ جب سے یہ مشین بنی ہوئی ہے ابھی تک اس نے کتنے پرنڈ نکالی ہے کتنے اس نے کوپی نکالی ہے وہ آپ نے چک کرنی ہے تو یہ کچھ بیسک مجھے بتانا تھا آپ کو میں نے اچھی طرح بتا دیا جو نیکس ویڈی ہوگی اس میں میں آپ کو کچھ ایڈوانس بتاؤں گا کہ آپ اور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں کن باتوں سے احتیاط کریں کن چیزوں کو اچھی طرح چک کریں تو نیکس جو میری ویڈی ہوگی اس میں بھی آپ کو میں کمپلیٹلی اور بھی اچھی اچھی ٹپس دوں گا کیونکہ اس ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ بور ہو جائیں گے تو میں نیکس ویڈیو میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا کچھ اس طرح مشین آن کر کے اندر سے آپ بتاؤں گا کہ اس میں سے کتنے پیپر نکلی ہوئے ہیں کتنے نہیں نکلی ہوئے ہیں اس کے کاؤنٹر کتنا ہے اس میں سے اور کون کون سے فنکشن ہیں آپ ان کا دھیان رکھیں گے